اور یہ اہم خبر دیکھئے یہ بہت اہم خبر ہے کہ جلد ہی جرمن چانسلر سے ملیں گے بوریس جانسن روسی آیات پر جلد فیصلہ لیں گے یوروپیہ دیش روسی تیل اور گیس پر ڈریٹن جرمنی کا منتھن بوریس جانسن اور آل آف شلز کی میٹنگ کے بعد ساجہ پریس کانفرنس اصل میں یہاں پر جرمنی کی طرف سے ایک میسیجنگ کی کوشش بھی تمام ویسٹرن فورسے خاص طور سے جرمنی کو اس ماملے میں سوارتھی دیش کے طور پر دیکھتے رہے ہیں یہ مانتے رہے ہیں کہ اپنے انہن جرورتوں کی جنتہ کرتے ہوئے جرمنی ویسا سخت نہیں ہو رہا ہے روس کے ساتھ جیسا اسے ہونا چاہیے اور یہاں پر یہی بات غلط ثابت کرنے کے لیے بھرم ثابت کرنے کے لیے جرمنی کی طرف سے ایکسٹر ایفرٹس لیے جا رہے ہیں اور برٹن اسے کنونس کرنے کے کوشش کر رہا ہے اب ذرا اس پر بھی آپ کو نگاہ ڈالنی چاہیے یوروپیان یونین نے روس پر پانچویں دور کے پرتیبندھوں کو منظوری دے دی ہے یوروپیان یونین کس طریقے سے سانکشنز کو اور کڑا کرنے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اسے آپ کو دیکھنا چاہیے پانچویں دور کے پرتیبندھوں کو منظوری دے دی ہے روسی کوئلے کے آیات کو بین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کوئلہ آیات کی پابندی اگست دوہزار بائیس سے پربھاوی ہونے والی ہے یوروپیان یونین کے پورٹس پر روسی جہاز نہیں رکھ سکیں گے یہ فیصلہ بھی لیا گیا ہے پہلے ہی لے لیا گیا تھا لیکن اس کو اور سکتی سے عمل میں لائے جائے گا روس سے ہائیچک پروڈکٹس بھی نہیں خرید سکیں گے یوروپیان یونین کے صدر سے کئی دیوگ پتیوں پر بھی سکت پابندی لگائی گئی تیل اور گیس آیات روکنے پر بھی جلد فیصلہ ہوگا اصل میں یوروپیان یونین جن دیشوں کی یہ یونین ہے ان میں سے کئی دیش ایسے ہیں جو اپنی ضرورتوں کو لے کر روس پر نربھر رہے ہیں اور ان حالات میں بھی روس پر اپنی وہ نربھرتہ کم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہے تھے یوروپیان یونین نے ایک جھٹتہ سولیڈیریٹی دکھاتے ہوئے یوکرین کے ساتھ کچھ ایک فیصلے ایسے لینے کے اب طرف اب قدم بڑھا ہے جس میں ہر ایک دیش کو وہ ماننا ہی ماننا ہوگا فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر